نحمده و نسل و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہی میں کئی عرصے کے بعد کئی دینوں کے بعد ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا کے توسط سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج کا جو ٹوپک اور سوال ہے وہ یہ ہے کہ زیر ناف بال یعنی جو پوشیدہ بال ہوتے ہیں انسان کے ان کو صاف کرنے کے لئے کس چیز کا استعمال کیا جائے یعنی بلیٹ، قینچی یا کریم، پورڈر وغیرہ ان میں سے کس چیز کا استعمال کرنا بہتر ہے اور کیا یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لئے اقصاء ہے یا اس میں کچھ فرق ہے تو یاد رکھیے گا کہ زیر ناف بال صاف کرنا مرد کے لئے بہتر یہ ہے کہ لوہے کی چیز استعمال کریں یعنی قینچی ہو، بلیڈ ہو یا لیزر ہو یہ استعمال کرنا مرد کے لئے بہتر ہے البتہ اگر یہ نہ ہو تو مطلق بال صاف کرنے سے نفس سنت ادا ہو جائے گی اسی طرح عورت کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ زیر ناف بال اکھاڑے اکھاڑنا عورت کے لئے بہتر ہے البتہ اگر کوئی عورت اس کو برداشت نہیں کر سکتی ہے اور تکلیف وغیرہ ہوتی ہے بال اکھیڑنے میں تو ان کے لئے پھر جو موقع اور مناسبت سے کریم اور پورڈر ہے ان میں سے جس چیز کا استعمال کرنا چاہے اور جو چیز اس کے لئے مناسب ہو اس کے استعمال کر سکتی ہے واللہ اعلم بالسواب